مارے گھر کے پاس بہت زیادہ ڈہہرہ تو ہوئی گیا لیکن چاروں طرف سے پانی آ رہا ہے اور وہاں نیچے تو پورا تلہ بھی بن گیا ہے اور اس گھر کے اندر بھی پورا جار چکا ہے اندر بہت حالت خراب ہو رہے ہیں پانچو آپ دیکھ سکتے ہو اب تو اتنا برا حال ہو گیا ہے چاروں طرف پانی پانی آ پر اتنا تلاب کٹھا ہو گیا ہے اور ایسا ہی میرے گھر کے بلکل ساتھ میں اتنا گہرہ نالا بن چکا ہے بلکل ہمارے گھر کے پیچھے کے ہے پورا تلاب تلاب اور پورا پانی ہمارے گھر کے پاس سے آ رہا ہے ایسا تلاب بن چکا ہے یہاں پر اور پورا یہاں ہمارے گھر کے پاس نالا یہ پورا کا پورا نیچے آ گیا ہے بہت ہی زیادہ تیز ہو گیا ہے نالا دونوں طرف سے بہت زیادہ بلکل ساتھ میں لگتا ہوا جا رہا ہے پتہ نیچ اور کیا ہونے والا ہے ہمارا گھر بھی خطرے میں پڑ گیا ہے یہاں پر کیونکہ نظر میں آ رہا ہے پانی کے بیچ میں بہت بلکل اب تو ہماری دیوار کے ساتھ لگ گیا ہے پانی اس کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا آگے ہاں دیکھو آگے آ رہا ہے آگے نوٹس کر سکتے ہیں کہ کتنا فلو ہے اس پانی کا بنائے بھنڈی کے سبزے یہاں پہ سین پرانٹھا بھنڈی کے ساتھ اپنے حسن کے لئے بنا رہی ہوں میں یہ تھوڑا زیادہ گھی آ گیا یہ نہ سچیں آپ کے میں اتنا گھی لگاتی ہوں تو ہم چلے گئے تھے چھت پر بیچ میں کیونکہ یہاں سے نظر آ رہا ہے کسی کا گھر ہے بہت بھی پیارا سا وہ ٹیڑا ہو رہا ہے وہ شاید ایک طرف سے دھنس چکا ہے بہت دکھو رہا ہے دیکھتے کیا اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے والا ہے پانی کے لئے ہاں پہ پین چڑھا دیا ہے سبزیاں ساری کٹ کر دیئے شملہ شملہ مرچ ہے پیاس ہے ٹماٹر ہے ہرا دھنیا ہے اور ہری مرچ ہے اور میں بنا دوں بیسن کے چیلے اپنے اور سانی دے کے لئے یہاں چیلہ بنانے کے لئے میں نے گریس کر لیا ہے اب ادھر ادھر نہ دیکھیں گیس آٹا آٹا ہوا ہے کیونکہ میں نے ابھی ان کے لئے پرانتے بنایا تھے تو اب میں سانی دے کے لئے بنا رہی ہوں چیلے اپنے لئے بھی اور یہ میں نے خوب ساری ویجیٹیبل جس میں ڈال لیا ہے یہ بیسن کا چیلہ بنا دیوں میں ریک فسٹ کے لئے چیلہ لوں گی اور جوس لوں گی ساتھ میں یہ ڈی ٹاکس جوس اور آج میں جوسر میں نہیں بنا رہی ہوں میں نے مکسی میں ہی اس کو بنا دیا ہے اس کا چٹنی سی بنا دیا اور واٹر ایڈ کروں گی اور چھان لوں گی یہ بنا دیا ہے میں نے اس کی مدد سے یہ میرے پر بڑی سی چھاننی ہے اس کے مدد سے میں نے چھاننی ہے تھوڑا سا بچہ ایک دو بیٹا میں اپنے لئے بنا دوں گی اور پھر ہی ہو گیا ہمارا ناشا تو ستانی دے بریک فسٹ کر کے چلا گیا ہے میں بھی چیلہ بنا رہی ہوں اپنے لئے اس سے پہلے میں نے اپنے لئے بنایا اس کا جوس تو یہ جوس بہت ہی اچھا ڈی ٹاکس جوس ہے یہ میکنٹ کی طرح آپ کی شریر کی گندگی کو نکالتا ہے کولیسٹرول شوگر ڈائبٹیس تو ہوئی ہے لیکن بی پی کو کنٹرول میں لگتا آپ کی ساری لیوز کو کنٹرول میں لگتا کونسٹیپیشن بلکل بھی نہیں ہوتی بہت سارا اس میں فائبر ہے پھر ہماری باری آئی میں نے تھوڑی سی سبزی لیا ایک چیلہ لیا ہے بیسن کا اور نہیں لیا تو میں یہ ہی کروں گی اپنا ناشا دو دن کے بعد ابھی ہمارا دودھ آگیا ہے آج اس کو بوائل کر لیتے ہیں گیس ساف کر لیتے ہیں سبزی کو نکال دیتے ہیں اور کچن کو کلین کر کے پھر تھوڑی دیر باہر کیوں چلتے ہیں پھر تھوڑا باہر کیا کیا ہو رہا ہے میں نے کلین کر دیا ہے اور رائس بنے ہوئے ہیں اور دودھ اپل رہا ہے برتن برتن سب دھو دیئے تھوڑا تھوڑا میں نے یہاں پہ بھی کلین کر دیا ہے آٹا بھی ساریٹ گون دے گا تب تک میں پورا گھر گھر میں جادو لگا دوں گی اور کیونکہ پوچہ لگ تو کوئی ہو نہیں پائے گا بھاریش میں کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی سفائی کر کے بچے بہا جا رہے ہیں ساتھ میں اندر آ رہے ہیں یہ سائیکل بھی دھر پڑی ہے ہمارا سارا کام ہو چکا ہے ساریش نے رکھ دی آٹا گون اب دھو رہا ہے بڑھاتی آٹا گون نے کی تو جلدی کرو بیٹا آپ کون سا کیا شروع ہونے والا ہاں 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 اب پانی کی بوٹل بھی دو لیٹر کا پورا گلن تو اس کو بھی ختم کرنا مجھے ایک ایڈیشنل ایک بوٹل اور اب ہی ہے اپنا میڈیسن کھانے کا ٹائم یہ تو ریگولر ہے جو مجھے کھانی کھانی ہوتی ہے چار پانچ ٹیبلٹس ہے جو میں ڈیلی لیتی ہو بہت دن کے بعد آج لگ رہا ہے کہ آج ڈک جائے گا موسم تھوڑا سا اثار نظر آئے بھی بارش بند ہو گئی ہے ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے اور پیچھے کا منظر آپ دیکھ سکتے ہو پورا پانیاں اندر سے جا رہا ہے اور یہ سارا 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 نیچے تو پتہ نہیں ہے کہاں کہاں کیا کیا تباہی ہو رہی ہوگی پر یہ بھی بہت گہرا ہو چکا ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے یہ کی بہت ہی کم ہے لیکن یہ اتنا گہرا ہو چکا ہے نا پورا پانی یہ طلاب پورا پورا اور دور تھی نظر آ رہے ہیں یہ دیکھو کیسے پانی یہ جو یہ سارا پانی جہاں آتا نا یہ نالا کوئی بہت زیادہ تھا لیکن اس کے بھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آرہی کیونکہ سگنل کا بہت ایشو ہے یہاں پہ یا کوئی بھی سگنل نہیں آرہا بی ایس این ایل اٹل جیو سارے ہی نیٹ ورک بند ہو چکے ہیں ابھی نیروہ کی اپ ڈیٹ ہمیں نہیں مل رہے ہیں کوئی جا نہیں پارا باہر ہمیں نہیں پتہ یہاں پہ بھی کہاں کہاں کیا کیا نقصان ہو چکے ہیں لیکن تھوڑی سی امید نظر آئی ہے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ آج موسم ساپ بجائے گا سٹڈی ٹائم ساریشٹ کا ہمورک ساریشٹ چلو بٹا پڑھائی کرو ہے نا سکول کا سکول کون دیکھ رہا آپ کام نہیں دیکھ رہا آپ کرو اپنا کام ہے نا اچھا لکھو نا سندھ سندھ لکھو ٹائم ہوا ہے ہم لنچ کر کے ہو گئے ہیں فری بھا اور میرے بحث بن چلے گئے ہیں واپس اب دیکھ سکتو کتنا گہرا ہو گیا یہ وہاں پر اور آواز دیکھو کیسے آ رہی ہے جیسے کوئی ہم ندی کے کنارے پر کھڑے ہیں ابھی پانچ بجے کا ٹائم ہوا ہے بچوں کے کیسے مزے لگے گندے پانی میں یہ ساریشٹ ہے ساریشٹر اس کا فیرنڈ ہے لادش ہوا اتنے گہری خائی خود چکی ہے نا بھی بہت زیادہ اوہ دکیر گیا چپل ہی توڑ دی تھی اس میں کش راکتی ہے نا یہ بچوں یہ دیکھو بیڈ مینٹن کے ان میں جاؤ اکیڈ میں جاؤ اور یہ ہے ہمارے کلنے کے سردار بیو مہارات جی دیکھو کیسے مستے میں چلے میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کہاں سے جا رہا ہوں کیچڑ میں ہوں یا یہ دیکھو یہ دیکھو راستے میں نہیں جانا ہے کیچڑ میں ہی جانا ہے بچپن بھی کیا ہوتا ہے زندگی ہے تو یہ ہی ہے کوئی پتہ نہیں ہے جانتی تھی پہلے سے یہ چپل ضرور اپنی پہلے نہیں رکھ جاتی ہے کہاں رکھتی ہے پتہ کتنا فلو ہے پہنی آگے جا کے کہیں جا نہیں کیا پتہ نہیں کہا ہمارے پہنے جا کے ہمیں پچھو رہے تھے یہ دیکھو یہ کیسا انجوائی کر رہے ہیں اور یہ پی ہوتو یہ دیکھو بار بار کودرہ ہے اس پانی میں یہ ٹولین کی اور یہ سردار ان کا سب سے چھوٹا سب سے خوٹا یہ دیکھو یہ نہیں ڈرتا ہے بھئی کسی سے بہت ہی ڈیڈر ہے یہ اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ کتنا گہرہ ہوگا یہ پی ہوں پی ہوں پی ہوں گہرہ ہے بیٹا پانی بہ جاؤ گے وہ دیکھو دیکھو بڑے بڑوں کی عمت نہیں اور یہ جانے کی لیکن اس کی عمت دیکھو یہ بڑےön دیکھو دیکھو وہ دیکھو پانی میں چلا واہ نے اس کی ji لئے یہ messed اس کو پتابا ہوں گیا رہا ہوگا ہوں گے آپ کو بعد میں اس میں سپراؤٹس یہاں پہ بنا رہی ہوں سانید ہے ابھی جیم سے اس کے لئے بنا رہی ہوں سپراؤٹس یہاں پہ تھوڑا سا زیرا کیونکہ اس کو بھی کچھا پسند نہیں ہے زیرا ڈال دیا ہے اور ساتھ میں لائے تھوڑا سا پاکستہ کسیلا پنجو ہوتا اور اس میں تھوڑی سی ویڈیٹیزل ایڈ کر دوں گی یہ ہو جائے گا اور اس کا کھا لیڈ اور تب تک کھانا بھی ریڈی جائے گا رائز چڑھا دی ہیں اور یہاں پہ بندیاں کالی مرچ اور تھوڑا سا روک سالٹ تھوڑا سا ہی ڈال ہوں گی اور تھوڑا سا ڈال ہوں گی چاٹ مسالہ تھوڑا سا بندیا تھوڑا سا طرح iring تھوڑا سچارٹ مسالہ روک سالٹ اس کا سالد ہو جائے گا چونکہ پاس میں کھانا تو ریڈی ہوئی گیا ہے روکی میں سب ہی ڈال دوں گی تازی تازی ساتھ ساتھ میں اور اپر سے ڈال دوں گی میکنے اور کیا ہوتا اس میں پیار جال سکتے ہیں ہل میں اتھارا دنیا جو بھی اکم ہے اور ابھی اچانک سے یہ نالا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے بہت ہی تیز آواز آئی ہمیں لگا کہ بہت تیز باری شدی لیکن بہر آکے دیکھا تو اتنا لیول بڑھ گیا ہے ستانی کا یہ پتانی کسی نے تو اس طرف کو موڑ دیا ہے ابھی نیچے والوں کو بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی یہ گلیوں میں گز جائے گا یہ پانی جا کر میں ادھر نیچے دکھنی رہا لیتا ہے اچھو انجا ساکل میزو کے بڑھ گیا تھا جو انسو باؤ پر ایک آن کے مارے بارا گولتے نیچے گئے پانی 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 بھریہ ہے اندر اندر ہے نا تو فرنز آپ بھی سن پا رہے ہوں گے کتنی زیادہ آواز آرہی ہے ایسا لگ رہا جیسے ندی کے کنارے پر کھڑے ہیں تو اتنا زیادہ فلو ہو چکا ابھی اس نالے کا ابھی تو بارش نہیں ہو رہی ہے بھگوان کے دیاز سے لیکن اگر رات کو بارش بڑھتی ہے اور یہ نالہ پورا ہماری طرف اس طرف کو موڑا ہوا ہے تو کافی لوگوں کو بہت زیادہ پابلوم ہونے والی ہے تو بھگوان کرے بارش نہ ہو اور یہ کسی کے گھر میں نہ جائے لیکن یہ تو جائے گا یہ کیونکہ بہت زیادہ فلو ہے اس کا آواز بھی کپی پیز ہے لیکن آج نوٹیفکیشن آتی ہے تین بجے کہ ہماری جو مونسون بریک ہونی تھی 21st جولائے سے وہ پری پانڈ ہو گئی ہے یعنی کہ ہم دو چھوٹیاں آلریڈی کاٹ چکے ہیں اپنی تو ہمارے پاس اب بچے ہیں چار دن اپنے مونسون بریک کے تو یہ آج سرکاری آدیش جاری ہوئے ہیں تو جو بھی بھائی بہن جو بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں جو مونسون بریک پہ جنہوں نے بہت سارے پروگرامز بنائے ہوں گے کسی کو چک اپ کے لیے جانا ہوگا کوئی باہر بیٹھے ان کو گھر جانا ہوگا اپنے اپنے پلاننگ ہوتی ہے تو اب یہ ساری پلاننگ ہماری ختم ہو چکی ہے کیونکہ مونسون بریک کے دو دن ہمارے ختم ہو گئے ہیں ایسے بارش میں اور چار دن بچے ہیں وہ بھی ایسی جائیں گے کہاں کیسے جا پائیں گے کیونکہ روڈز بلوک ہے ہر طرف کہیں جانی سکتے ایک امید کے ساتھ ایک پریے کے ساتھ یہ ہے اشتر کل کا دن ہمیں اچھا دکھانا یہ جو چل رہا ہے سب کچھ ہی جلدی ہی ٹھیک ہو جائے اور سب ہی اپنے اپنے ستانوں پر سرکشت رہیں اسی کے ساتھ بلوگ کا کریوں اینڈ گوڈ نائٹ ملتے ہیں کل ایک نئے بلوگ میں تب تک بائے بائے